مفتی تارک مسعود البتہ یہ عمل اس کے لیے جائز ہے جو اپنے خواہش پر قابو رکھ سکتا ہو اگر خدا نہ خواستہ خطرہ ہو کہ انسان ڈسچارج ہو جائے گا یا زوجہ سے جمع کر بیٹھے گا تو جمع کی صورت میں تو روزہ بھی ٹوٹے گا کفارہ بھی واجب ہوگا اور جمع نہیں کرتا صرف ڈسچارج ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا کفارہ واجب نہیں ہوگا اور گناہ بھی ہوگا روزے کی حالت میں ناک میں سپریے کرنا رمضان میں ناک بند ہونے پر دوائی کا سپریے ناک کے اندر کر سکتے ہیں ڈاکٹر امان اللہ جدہ سے جی نہیں کر سکتے کیونکہ سپریے میں دوائی ہوتی ہے آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں آپ جانتے ہیں وہ دوائی حلق میں جاتی ہے تو اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں سپریے اگر کسی نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا باقی سپریے کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس تو آپ ڈاکٹر صاحب ہیں آپ خود بتائیں گے کہ اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے کسی کو بہت زیادہ بیماری کا خطرہ ہے تو پھر تو اسپریے کر سکتا ہے روزہ ٹوٹے گا بعد میں قضا کرے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو محض راحت حاصل کرنے کے لیے یہ اسپریے کرنا جائز نہیں ہے روزہ ٹوڑنا کا گناہ ہوگا چھوٹے بچے نماز میں کہاں کھڑے ہوں مسجد میں جماعت کی نماز میں بچے درمیانے صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہٹانا کیسا ہے اگر ہٹائیں تو بچوں کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہمیں لوگ پیچھے کر دیتے ہیں اگر سرپرست اپنے ساتھ برابر کھڑا کر لے تو کیا کر سکتا ہے یا نہیں عثمان کراچی سے عثمان بھائی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑا ہوا کریں جو اقلمند لوگ ہیں یعنی مچور لوگ ہیں علم والے لوگ ہیں تو امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس میں قریب ترین خاص طور پر امام کے سمجھدار مچور لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے چھوٹے بچوں کو نہیں ہونا چاہیے ان کو پیچھے ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں پیچھے دیکھیں جب بھی کوئی دربار لگتا ہے جب بھی کوئی بڑی محفل ہوتی ہے تو اس میں بچوں کو بالکل آگے بٹھا دینا یہ ویسے بھی محفل کی عدب کے خلاف ہے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کام میں سنجیدہ نہیں ہیں کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو بچے آگے آگے تھوڑی ہوتے ہیں ہمیشہ سمجھدار لوگ تو نماز اللہ کے حضور میں ایک درخواست پیش کرنے کا نام ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں درخواست کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سردہ کرتے ہیں تو اللہ کے دربار لگ رہا ہے اس میں آپ سارے بچوں کو آگے کھڑا کر دیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو بقاعدہ سنجیدگی سے نہیں کر رہے یہ وقار اور اس کے خلاف ہے تو اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ یہ مقدس محفل ہے تو اس میں سمجھدار لوگوں بچے بھی بچے ہیں وہ بڑے تھوڑی ہیں تو وہ پیچھے صفوں کی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بچوں کو ایسے بدتمیزی کے ساتھ پیچھے دھکیلنا جیسے بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے یعنی ایسے دھکے دیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو چلو پیچھ اٹھو شرم نہیں آتی تم یہاں کیوں کھڑے ہو یہ طریقہ اور یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں ان کو پیار سے محبت سے تھوڑا یا تو پہلی حصف میں تھوڑا سائیڈ پی کر دیں کہ بیٹا آپ وہاں کھڑے ہو جاؤ اب یہ آپ چھوٹے ہیں نا تو تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ بھی یہاں کھڑے ہوں گے تو یا ان کو بہت محبت سے پیچھے لے جائیں ایسے نہیں گھسیٹیں یوں کر کے چل جیسے میں دیکھا ہے لوگوں کو تو مجھے اکثر اس پہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ اس طرح بے اکرامی ہوتی ہے نا وہ ایک دہاتی کی مسجد میں ایک دہاتی کی گائے جو ہے نا وہ مسجد میں چلی گئی تو امام صاحب ڈنڈے سے اس کو مارنے لگے دہاتی بھاگا بھاگا آیا کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور بے اقل ہے بچارہ مسجد میں آگیا کیوں مار رہے ہو کبھی مجھے دیکھا اپنے مسجد میں تو جن بچوں کے ساتھ اس طرح بدتمیجی سے سلوک ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بچے بھی کہتے ہوں گے ہم آگئے مسجد میں ورنہ ہم ڈراما دیکھ لیتے وہ زیادہ اچھا تھا تو بہت محبت سے ان کو پیار سے سمجھائے جائے کہ بچے جو ہے وہ ایک صف پیچھے بنے گی ان کی اور جو لوگ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں مسجد میں تو وہ خود اس کا خیال کریں کہ یا تو وہ صف کے کنارے پر بچے کو لے کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ بچوں کی پیچھے پوری صف بنتی ہے نا تو بچوں کو تمیز سے شرارت کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں خود اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں پیچھے تراویوں میں خاص طور پر کھڑے ہوتے تھے رکو میں جا کے نے ایک دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے گھنے بن کے پھر دباتے تھے اس کی چیخیں نکلنے والی ہوتی تھی پھر چھوڑتے تھے تو پوری تراویوں میں یہ شرارتیں چل رہی ہوتی تھی اور دہاتوں میں تو اور بڑی بڑی خاندانی قسم کی شرارتیں ہوتی میں بتاؤں گا تو بچے سیکھ لیں گے ایسا نہ وہ شرارتیں شروع کر دیں پھر ہم کھڑے ہوتے تھے پیچھے صف میں تو ایک کیا کرتا تھا تھوڑا سا دھکا دے کے ایک کو گراتا تھا وہ دوسرے پہ وہ تیسرے پوری صف لیڑے جاتی تھی بس یہ دنگل مستیاں چل رہی ہوتی تھی اور پھر بھاگتے دوڑتے اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھرنے والے ہوتے ایسے شرافت سے تمیز سے آ کے قادے میں بیڑھ جاتے جیسے سارا نور ہمی پہ برس رہے تو بچے تو یہ سب کچھ کریں گے لیکن ظاہر ہے اگر یہ زیادہ ہونے لگے کبھی کبھار تو چلو ہو جاتا ہے تو مسجد کا محول خراب ہوگا زیادہ اگر یہ ہونے لگے لوگوں کی ترابی میں خلل واقع ہوگا تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جا جا کے رکھ رکھ کے بچوں کو تھپڑ مارے ہیں جیسے بعض لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اکٹھے نہ ہونے دیں آپ بلکہ جو لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں ان سے کہیں کہ آپ صف کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں بچہ جب اببہ گئے یا بڑے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے پھر یہ شرارتیں نہیں کرتا سارے جب ایک جگہ جمع ہوں گے پھر کریں گے تو اگر سارے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو پھر ان کی نگرانی کے لیے کسی بڑے کو کھڑا کر دیا جائے ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے اگر کوئی بڑا ساتھ میں کھڑا ہوتا پھر ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھنے کی تو پھر جو ہے نا انسان ڈرتا ہے تو اس طرح سے کیا جائے لیکن یہ جو آج کل مسجدوں میں طریقہ ہے اگلی صف میں کوئی بچہ بیٹھا تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں ایسے گھسیٹ لیتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ بے اکرامی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نہیں ہیں ان کو محبت سے ہٹانا چاہیے